اشار فرمایے کہ ہر انسان کے جملہ عزق کو الگ الگ خدمت انجام دے رہے ہیں مگر کوئی انسان اپنے کسی عزق کو حقیل نہیں سمجھتا نہ ان کی خدمات کے اندر تفاضل اور تقابل کرتا ہے نہ ایک دوسرے کا حریف اور فریق منتا ہے اسی طرح دین ایک جسم میں اس کے عجزہ الگ الگ ہیں کوئی تعلیم کے لئے مدسے میں لگ گیا کوئی تبلیغ میں لگ گیا کوئی تذکیر کے لئے خانکہ میں لگ گیا بس دین کے خاتموں کو آپس میں ایک دوسرے کو حقیل سمجھنے کا حق کیسے ہوگا اور آپس میں تفاضل اور تقابل اور فریق و حریف بنانے کیسے صحیح ہوگا یہی وجہ ہے کہ مخلصی اور یہ اکرام نے ہر دین کے خاتم کو اکرام کیا ہے سبحان اللہ بس ایک دوسرے کی نشطت کریں جس طرح ممکن ہو ہماری تقیر ہو ہمارا مدرسہ چلے یا ہماری جماعت آگے بڑی کیا ہے دین کو آگے رکھئے اپنے کو آگے نہ کیجئے اگر کسی اور کی تقیر سے نفع زیادہ ہو یا کسی اور کے ملصے سے بھی کام گین کرو تو حسد اور جنم کی اشار فرمایا کہ حضرت مہارا اس ویلی شہید رحمتلا سے دریافت کیا گیا آپ نے شاہد عزیز محدث بیرمی کے وقتے ہوئے حضرت سعید شہید رحمتلا سے رجوع کیا فرمایا کہ ہم نکاہ بیوہ کے مضمون مشکاچری میں چھوڑ دیتے تھے جب سعید صاحب سے تعلق آئے ممبر پر نکاہ بیوہ پر تقیر کی احمد عطا ہوئی ایک مرتبہ حادت واضحی میں کسی نہ کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں فرمایا کہ ٹھہر جاؤں سمجھ گئے گھر واپس گئے اپنی بیوہ بہن کا کسی گزر سے نکاہ کر دیا اس کا جواب اصلا تھانوی رحمتلا نے یہ دیا کہ نفع کا مدار مناسبت موقوف ہے نکے کمال پر ابھی مناسبت بھی دیرس کرتا ہوں انشاءاللہ بل اس سے شاہ عبدالعزیز رہنطلا لے کہ کمال میں کوئی فرق نہیں آتا